پیکنگ میں نے یہاں پہ جو ہے کر لی تھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ پارٹی میں جانے سے پہلے میں نے پیکنگ کر لی تھی تو بس جی پیکنگ ہو گئی اور اس کے بعد پارٹی سے آکے جو ہے ہم لوگ سو گئے تھے سو گئے تھے یعنی کہ میں نے سمانوان سب رکھ لیا تھا اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے اور مطلب 12.30 ہم لوگ سو گئے تھے اور مارننگ اٹھ گئے تھے ہم لوگ 3.30 اور نکلتے نکلتے ہوئی جاتا آپ لوگ کو 4.30 کے آس پاس ہمارا یہ کچھ ٹائمنگ ہے تب ہم لو لوگ کتنے جاگروں کے جو واک میں نکلے ہوئے ہیں ملو ایوریون کیسے ہیں سارے آئے ہوگی آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور اپنا بہت سارا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو ابھی ہم لوگ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ہو چکی ہے صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے لیکن کافی اندیرہ ہے اس لیے کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے آپ کو دکھا دوں ٹائم شاید دکھ رہا ہوگا 4.34 میں ہم لوگ کر سے نکلے تھے 4.00 کام لوگ لے کے چلے تھے لیکن کرتے کرتے ہیں 4.34 ہو گیا دیکھنا آگے گاڑیاں کھڑی ہیں تو دیکھنے دیکھنے لوگ ہیں تو ابھی ہم نکل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ تو آپ لوگ کو تھم نیل سے پتہ ہی چل گیا ہوگا تو بس سفر کو جاری کرتے ہوئے لے کے چلتے ہیں آپ لوگ کو بھی اپنے ساتھ بنے رہیے موج مستی اور دھمال کرنے کے لیے تو چلتے ہیں اور ساتھ میں رہنا سفر میں بہت کچھ ہم لوگ کیا ایکسپلور تو کیا ہی کریں گے ایکسپلور کرنے لائک تو چلیے پنکش کی جمعان میں ایکسپلور کریں گے اور یہ ہے ڈرائیور جی ہمارے اور پچھے ہیں میری گوڑیاں وہ ہے یہ ہے بابان مندر ٹاؤزر تو بس اس ٹائم پر ٹرافک نہیں ہوتا یہ سوچ کہ ہم لوگ سوپر سوپر نکل گئے ہیں پھر بھی ایک دو گاڑیاں ہم کو مل چکی ہے جو کہ اچھی بات ہے تو دیکھئے گاڑی سامنے ساری بیچھی بھی ہے جب لوگ مونے میں گھر سے نکلے تھے گاڑی آ رہے ہیں شادی کو سیزن ہے فیسٹیبل کا سیزن ہے تو لوگ نکل ہی رہے ہیں تو چلیے پھر باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور آپ لوگوں نے کیا 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 اس ٹائم پر جرور مجھے بتائیے گا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس طرح سے انجوئے کر رہے ہیں تو چلیے کچھ دیر بعد آپ سے ملتی ہو تو ابھی تو کیسا اب ٹائم ہو رہا ہے کیسا اور میں نے آپ کو دکھائی دیا کافی اندیرہ ہے لوگ بلکل نہیں ہے سڑکوں پہ وہی ایک کا دکھا گاڑیاں لیکن پھر بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے بلکل وہ ایک گاڑی گئی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اور ایک پیچھے مانے اور یہاں پہ دیکھئے ماننگ وک کرنے والے دیکھئے ماننگ وک کرنے والے کتنے اچھی بات ہے اپنے صحت کا دھیان ہمیں گاڑیاں دیکھ چکی ہے کیونکہ ہمارے طرف آکے لوگ بھی ہوں گے جو نکل رہے ہیں اس طرف سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں دیکھئے لوگ کھڑے ہیں گاڑیوں کے لیے تو دیکھا اپنے صبح صبح بھی ہے یہاں پہ لوگ ایسی بات نہیں ہے تو چلیے پھر باتیں بہت ہو گئی ہیں فیلحال میں آپ کو بھی ویرام دیتی ہوں تھوڑا سا ہم کومہ لگاتے ہیں الپا ویرام لگاتے ہیں اور کرتے ہیں سفر کو جاری اور اس سمیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پونٹا صاحب پہ اور دیکھئے آپ کو یہاں سے دور پونٹا صاحب جی کا گردوارہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور نیچے یمنا ندی ماتا جو ہے شانتی سے بہتنی بھی دیکھ رہی جو کہ بہت ہی خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے اس سمیں دیکھئے نیچے یمنا ندی ہے ساتھ میں یمنا ماتا کا مندر بھی ہے اور اس طرف گردوارہ کتنا خوبصورت نظارہ دکھ رہا ہے تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بریگفاسٹ کے لئے ٹائم ہو رہا ہے ابھی ایٹھ تھٹی اور یہ ہے میرا بریگفاسٹ سیا بھی سو رہی ہے اور یہ بھی بریگفاسٹ کر رہے ہیں تو چلی ہم لوگ بریگفاسٹ کر لیتے ہیں چائی میں ایک بار پی چکی ہوں اور دوسری بھی چائی میں نے مغوالی ہے میں تو بہت برگفاسٹ کی ساتھ چائی چائی ہوتی ہے تو میں بریگفاسٹ کرتے ہیں پھر ہم لوگ نکلتے ہیں سے یہاں سے بریگفاسٹ کر رہے ہیں بریگفاسٹ کر رہا ہے پیچھے ہacio پیچھے ہاتھ ہم نے چائی پینے کے لئے اور بریکفاست کے لئے رکھے تھے ہم نے چائی بریکفاست لے لیا ہم اب نکلتے ہیں یہاں سے اس طرح دہ رہا ہے ہائیوے کنگ ہائیوے کنگ ہائیوے کنگ اچھا بہت تو بریکفاست کرنے کے بعد اپنے سپنا کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلے ہیں آگے کی اور یہاں پہ دیکھئے یہ میں نے کچھ بک کیا تھا آپ کو دیکھنا دیکھتے ہیں بہت بڑیا جگہ ہے دیکھئے اور یہ اس طرح کے مشینہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی کی کیول اور بس یہاں پہ جو ہے ٹرین آ رہی تھی تو میں نے سوچا اس کو شوٹ کرو لیکن اسی سمجھے ٹریز آگے میرے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مجھے بتانا آپ لوگ بس اور کچھ ہی دیر میں جو ہے ہم لوگ پہنچ جائیں گے تو آگے ہم لوگ بس پہنچ جائیں گے اور آپ آگے کے کلپس میں دیکھیں گے پنجاب کی ایک گاؤں کی شادی تو آپ لوگ دیکھیں کی کس طرح کی ہوتی ہے یہاں کی شادیاں تو یہاں پہ شروع ہو چکا ہے شگن کا پروگرام جیسے شگن بولتے ہیں شگن بولتے ہیں وہی کاریکرم پروگرام یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے شگن کیا ہوتا ہے جو نون پنجابی ہے یا جو اس کلسر سے جو انجان ہے ان نون ہے ان کو میں بتا دوں کہ اس میں جو ہے لڑکی والے لڑکوں کے لیے یا لڑکے والوں کے لیے یا جو بھی ہے مطلب دولے ورپکش کے لیے کپڑے لگتے گہنے یا جو بھی دہیج کا سمانے وہ لے کے آتے ہیں اگر وہ اس کیس میں ہوتا ہے جب اگر آپ دہیج لے رہے ہو تو اور نہیں لے رہے ہیں ورپکش دہیج نہیں لینا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہوتی ہے تو پھر کیول مٹھائیاں فروٹس اور تھوڑے بہت کپڑے آتے ہیں اور کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں لیتے میرے خیال میں جہاں تک مجھے پتا ہے اس تادی میں جو ہے اس طرح کا برائب بلکل نہیں چلا تھا انہوں نے بلکل ڈاوری و آوری بلکل نہیں لیتی جہاں تک مجھے پتا ہے اور ورنہ تو دیکھئے ڈاوری ایک ایسا سسٹم ہے جو شادی کے آپ بیس سال تیس سال تک بھی دو تب بھی لوگ لیتے رہیں گے دینے والے دیتے رہیں گے اور لینے والے لیتے رہیں گے اس پرتھا کا اگر بند کر دیا جائے پوری طرح سے تو بہت اچھی بات ہے جہاں تک مجھے پتا ہے مطلب یہاں پہ ورپکش نے بلکل کوئی ڈاوری نہیں لیتی تو جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اس طرح کی چیزوں کو بڑھا دینا چاہیے ورنہ یہ جو پیٹ ہوتا ہے یہ کبھی نہیں بھردہ اس چیز سکھ ہے تو آپ لوگ انجوائی کیجئے اس شادی کو موسیقی 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 لفافہ ہے اور جتنے لوگوں نے مہندی لگائی تھی جتنے لیڈیز نے بھابیوں نے بھنجیوں نے مہندی لگائی تھی سب کو لفافہ اور مٹھا ملا تھا اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ویڈیو میں یہ بہت ہی پیاری رسم ہوتی ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹے رسمیں جو ہے ہمیں جو ہے کچھ پتا ہوتی ہے کچھ نہیں پتا ہوتی تو اس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہے ہم سب کو اور اب یہ ہے نیکس ڈے کا شوٹ یعنی کی ہلدی والے دن کا شوٹ ہے ہم سب یہاں پہ ہو چکے ہیں ریڈی تو چلی آپ لوگوں بھی لے کے چلتے دورہ ریزہ کے گھر میں یہاں پہ پنڈی جی نے شروع کر دی ہے پوجہ مطلب گنیش پوجن جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے اس کے بعد حفن ہوگا اور پھر تت پسچات یعنی کی اس کے بعد آفٹر دیٹ یعنی کی ہوگا ہلدی کا کاریکر اب شروع تو یہاں پہ پنڈی جی نے جو ہے کافی لمبا پروگرام کر دیا تھا پوجہ کا اور ہر ایک کلچر میں اپنے اپنے تری سے جو ہے پوجہ پارٹ ہوتی ہے یا پھر اپنے سب کی ریواج ہوتے ہیں ریتی ریواج ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ہاں پہ بھی شروع ہو رہا ہے کیوار باندار ہے موسیقی 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 موسیقی